لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اعلام نہیں پانا تو کوئی حرج نہیں بال چھوٹے تھے بالحال اگر بال چوتھا عصہ کٹ جائے تو ٹھیک ہو گیا ندینہ اولاد کے لیے صورت الرحمان تین دفعہ پڑھیں یا صورت یوسف پڑھ کے دعا کریں میرا بیٹا دو سال کے اللہ اس کو شفاہ دے مدینہ منظرہ میں بھی کوئی درس ہوتے ہوں تھا جائے گا کئی درس ہوتے ہوں کے بعد میرے عزبے نہیں ہیں محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ لوگے رکھیں کہ یہ شعر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ ہے اور خاص طور پر آشورہ کا روضہ جو ہے یعنی دسوی کا روضہ یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارت النساد اللہ قبلہ جو پہلا سال گزر گیا گناہ ہوں تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اصل اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ کربلا نہیں ہے اس کی وجہ شہادر حسین نہیں ہے ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی وادہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور حضرت بھرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روضہ رکھتے ہیں آشورہ کا تو آپ نے رہے ہیں کہ کیوں روضہ رکھتے ہو ان نے کہا حضور یہی دن ہے جب دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی پھر آن کو غرق کیا تو آپ ان کی خوشی میں روضہ رکھتے ہیں ہم زیادہ حق دا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے دس کا روضہ رکھا اور ساتھ حکم دیا یا ایک دن پہلے بھی روضہ رکھو یا ایک دن بعد میں بھی تاکہ یہودیوں سے تشابونا ہو جائے لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے یاد رکھو کہ نو اور دس کا رکھا جائے افضل یہ ہے کہ ان کی حدیث میں انہوں نے فرمایا اگر 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 سار اللہ نے رصیب کیا تو آپ نو کو بھی روضہ رکھیں گے افضل یہ ہے کہ نو اور دس اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے صرف دس کا روضہ رکھے تب بھی جائیں شایئے